موسیقی ہلو دوستو بہت دن کے بعد اوطار دا وی آف وٹر فلم ریلیز ہوا ہے اس فلم نے پورا دنیا میں تہلکہ مچا دیئے کہیں بھی دیکھو اوطار نام سے پورا دنیا میں نام چل رہا ہے یہ فلم سولہ دسمبر میں ریلیز ہوئی تھی اور لوگوں کو کافی پسند آیا ہے اس فلم چودہ سال کے بعد پھر سے بڑے پردے پر ہمیں دیکھنے ملا بات کر رہے اس فلم کی وی ایف ایکس تو ایک آلگی لک میں دیکھنے ملا اس فلم کی ایک اور ہٹ ہونے کے کارن وی ایف ایکس وجہ سے پہلا پارٹ اوطار سے کئی بہتر اوطار پارٹوں میں وی ایف ایکس بنایا گیا ہے اب اسی سیکل کو لے کے اوطار 3 بھی بننے والا ہے اس فلم کی ریلیز ڈیٹ بھی ڈائریکٹر جیمز کیمران فکس کر دیے گیا ہے اوطار پارٹ 3 بیس دسمبر دو ہزار چوویس میں ریلیز کرنے والا ہے اس فلم کو ٹونٹی سنچری سٹوڈیوز لائٹ سٹروم انٹیٹینمنٹ ٹی ایس جی انٹیٹینمنٹ پروڈیوز کرنے والا ہے اوطار پارٹ 2 میں فائٹ اینڈ ایکسن سینز کافی بہتر تھی اب اوطار پارٹ 3 میں بھی اس سے کئی بہتر بنے گے کر کے لوگوں کا ایک اندازہ بنا کے رکھے ہیں اب اس فلم کو دیکھنے کے لیے لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں سب سے پہلے اوطار دو وے آف وارٹر فلم کی سٹوری بات کرے تو اس فلم میں جیدہ تر لوگ ختم نہیں ہوا ہے جتنا پارٹ 2 میں ختم ہوا تھا اوطار پارٹ 2 میں مین ویلن بچ جائے گا جس کا نام تھا کولن مائلز انہوں نے پہلا پارٹ اوطار میں مر جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کا میموری کمپیٹر میں فیڈ کر دیا رہتا ہے پھر پارٹ 2 میں اسی ویلن کو اوطار روپ میں دیکھنے ملے گا حالانکہ ویلن کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کیسے مر گیا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے اس سے پہلے کمپیٹر میں ان کا میموری فیڈ کر دیا رہتا ہے کے بعد اسی ویلن نے جاک سالی جو کی مین ہیرو کردار میں نظر آئے تھے جاک سالی کو مارنے کے لیے پھر جنگل میں ڈھونڈتا رہتا ہے اس کے بعد دونوں کو جھگڑا ہوگا بعد میں جاک سالی کا ایک بیٹا مر جاتا ہے پھر سے ویلن بچ جاتا ہے اس کے بعد فلم ختم ہو جاتا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب پارٹ 3 بھی بنے گا کر کے فکس ہو گیا ہے اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ کتنا ایکسائٹڈ ہے ہمیں کامنٹے بھی جرور بتائیں ساتھی چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں